اور جو حضرات ویڈیو گرافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ سرکار تاج و شریعہ کا فتبہ اس لیے خدا رہا آپ باز آ جائیں اور اس جلسے کی آڈیو ریکارڈنگ ہمارے جناب کرامت بھائی جن کا یہاں پر ساؤنڈ سیسٹم ہے وہ کر رہے ہیں جو لوگ ریکارڈنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اس کی آڈیو ریکارڈنگ کے لیے یوٹیوب پر کرامت ریکارڈنگ سینٹر سرچ کر کے بھی ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں آپ آئیے محبت کے ساتھ ممبر رسول فتشیف فرما حضرت مولانا اختر رضا صاحب قبلہ مدرس جامیہ حمید یاری سبیہ وشعرائے اعظام وحزیرین محفیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نارے تکبیر نارے رسالت جنابی اعظام اقبال صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر برحمتک بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر دین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی بات نکلی تو ہر ایک بات سے خوشبو آئی ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی بات نکلی تو ہر ایک بات سے خوشبو آئی اور میں سو گیا تھا مدینہ کا تصور کر کے میں سو گیا تھا مدینہ کا تصور کر کے تمام رات میری ذات سے خوشبو آئے تمام رات میری ذات سے خوشبو آئے حضرات محترم آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل درد پاک کا نظرانہ پیش کرنے پڑھے اللہم صلی علیہ سیدینا و شفیعینا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرمی و بارک وسلم صلاتم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم ہم اور آپ اپنے آقا و مولا سیدی عرب و عجم صاحب جود و کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درد پاک کی ڈالیاں ہر لمحہ ہر گھڑی بھیجتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ تم نے جو آقا پر سلام پڑھا کہ آقا نے سنا تو جب کوئی بدعقیدہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم آقا پر سلام ہر گھڑی ہر لمحہ اور ہر موقع پر چاہے وہ دکان میں ہو مکان میں ہو اپنے آقا پر سلام بھیجتے ہو کیا وہ سلام کا جواب دیتے ہیں تو ہر سنی صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا وہ کہتا ہے ہاں میرے آقا ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں تو جب وہ بندہ یہ جواب دیتا ہے تو یہ بدعقیدہ اس عام اور سادے سے انسان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ جواب جو دیا یہ کہاں لکھا ہے کیونکہ یہ لکھا ہوا کا سوال وہ کسی عالم سے نہیں پوچھتے کسی فاضل سے نہیں پوچھتے کسی علموالے سے نہیں پوچھتے بلکہ ایک عام انسان جو کاروباری ہوتا ہے جو گلی گوچوں میں بیٹھنے والا ہوتا ہے ایک سادے سے انسان سے پوچھتے ہیں یہ بتلاؤ یہ کہاں لکھا ہے ہمارے علماء سے پوچھیں یہ ہمیں بتلائیں گے کہاں لکھا ہے مشکات شریف کے حدیث ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرشات فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّا تم میں سے کوئی بھی شخص جو مجھ پر درود بھیجتا ہے جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے اِلَّا رَدَّ اللَّهُ عِلَيَّ الرُّوحِ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامِ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص جو مجھ پر درود بھیجتا ہے جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو جب وہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے میری توجہ اس سلام والے کی طرف ہوتی ہے ہم میرے آقا فرماتے ہیں حَتَّى أَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامِ میں اس کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں اب بتلائیے سلام کا جواب کیا ہے دیکھئے آپ نے بڑی بہترین تقریر سماعت کیا مقرر صاحب سے میں کوئی مقرر نہیں ہوں میں بلکہ مسلح اور کچھ باتیں بیان کرنے کے لیے مولک کے حیثیت سے آیا ہوں مقرر الگ ہوتے ہیں اور بیان کرنے والے الگ ہوتے ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہوتا ہے مقرر وہ ہوتا ہے جو اپنی تقریر چمکاتا ہے مگر مولک وہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے کچھ ایسے مسئلے عوام میں الجے ہوئے ہیں اسے سلجھا کر آگے بھاج آیا جائے تو میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص جو مجھ پر درود و سلام پڑتا ہے تو جب وہ مجھ پر سلام پڑتا ہے تو میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں حتی عربتہ علیہ السلام میں اس کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں مجھے آپ بتلائیے سلام کا جواب کیا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ تُجھ پر بھی سلامتی ہو تُو بھی سلامت رہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا ہم اور آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں سلام علیکم ہماری زبان پر کچھ ہوتا ہے ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے ہم مانا سامنے رکھ کر سلام نہیں کرتے ہم ایک ٹریڈیشن ایک فیشن کے طور پر سلام کرتے کئی دفعہ ہماری کسی سے مخالفت بھی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں سلام علیکم یعنی میں اور آپ کسی کو سلام کریں تو اس میں ممکن ہے کہ زبان دل کی رفیق نہ ہو زبان پر اور ہو دل میں اور ہو مگر نبی وہ ہوتا ہے جو زبان سے نکالتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے وہ حقیقت ہے تو جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب مجھے کہتا ہے حبیب ذرا دیکھ تیرے گلام میں تجھ پر سلام بھیجا ہے میری توجہ اس سلام علیکم کی طرف ہوتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں تو سلام کا جواب کیا ہے وعلیکم السلام تجھ پر بھی سلامتی ہو تو بھی سلامت رہے ارے جس کو نبی کہتے تو سلامت رہے اس سے بڑی قسمت والا کون ہے سبان اللہ تو جو رسول کی دعا اور نبی کا انعام لینا چاہتا ہے وہ بارگاہ رسالت پر جھوم جھوم کر نظرین عقیدت پیش کر نہیں پڑے اللہم صلی علیہ سیجید اللہ و شفیعنا و نبینا مولانا محمد اماری مجوری والکرم صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم جب ہم اس سے اور آگے بڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ذہن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے آقا پر ہر لمحہ درود سلام کی ڈالیاں بھیجتے ہیں تو کیا کائنات کی کوئی اور چیز بھی ہے حیوانات نباتات جمادات کیا یہ سب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں کیا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں کیا یہ سلام پڑھتے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے بیان کرتے ہیں ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تھے سفر کی حالت میں تھے اور ساتھ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے تھے جب آپ سہرہ میں پہنچے جنگل میں پہنچے تو میرے آقا نے آرام فرمانے کا ارادہ کیا جب میرے آقا نے آرام فرمانے کا ارادہ کیا تو اب میرے آقا آرام فرما رہے ہیں اور حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ارد گرد پہرہ دے رہے ہیں تاکہ کوئی چیز آ کر آقا کو نقصان نہ پہنچا دے آقا کو کسی طرح سے تکلیف نہ ہو جائے اس لئے حضرتِ انس کہتے ہیں میں آقا کے ارد گرد پہرہ دے رہا تھا کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ پورا جنگل سنسان بیابان ہے ایک جو ہے انسان بھی دور دور تک نظر نہیں آتا مگر حضرتِ انس کہتے ہیں آقا آرام فرما رہے تھے میں نے دیکھا دور جنگل میں ایک درخت نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں میں اس درخت کی طرف دیکھنے لگا کچھ دیر تک جب میں نے بھقور اس درخت کی طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ درخت اپنی جگہ سے ہلا ہلنے کے بعد اپنے جھڑ کے ساتھ نکلا اور نکلنے کے بعد اس طریقے سے چلنے لگا جیسے انسان چلا کرتا ہے اب وہ حضرتِ انس بیان کرتے ہیں وہ پیڑ چلنے لگا چھڑتے چلتے میرے آقا کے قدموں میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہتے ہیں اس طریقے سے آ کر کھڑا ہوا جس طریقے سے ایک انسان اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہے اپنے پیروں کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اپنے اولیاء کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کے عدب کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ وہ عدب سے اپنے ساروں کو جھکا دیتا ہے حضرتِ انس کہتے ہیں وہ درخت چل کر میرے آقا کے قدموں میں آیا میں اسے دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے کیا دیکھا کہ اس نے اپنی شاکوں کو جھکا دیا اس طریقے سے جیسے انسان بزرگوں کی بارگاہ میں تازیم سے کھڑا ہو جاتا ہے اب وہ کہتے ہیں وہ درخت اپنی شاکوں کو جھکا دیا میں اسے دیکھ رہا تھا مجھے مانجرہ سمجھ نہ آ رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کچھ دیر تک وہ درخت آقا کے قدموں میں کھڑا تھا اس کے بعد وہ چلا چلنے کے بعد اپنے مقام پر واپس گیا جانے کے بعد جڑ کے ساتھ جم گیا کچھ دیر کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے ایک بات آپ کو بتاتا چلو انبیاء سوتے بھی ہیں ان کا دل جاگتا رہتا ہے انبیاء کا دل کبھی نہیں سوتا میرے آقا جب بیدار ہوئے حضرتِ انس کہتے ہیں یا رسول اللہ چل کر آپ کے قدموں میں آیا اور نہ جانے آپ پر آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا میں اس کی زبان کو نہ سمجھ سکا میں اس کی جو ہے کلام کو نہ سمجھ سکا تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے انس میں اس وقت سو رہا تھا میں اس وقت آرام کر رہا تھا بلکہ میرے آقا نے فرمایا اے انس جو تُو نے دیکھا ہے وہ سچ دیکھا ہے وہ پیڑ میری بارگاہ میں آنے کے بعد مجھ پر سلام پیش کر رہا تھا گویا وہ پیڑ اپنے انداز میں یوں کہہ رہا تھا مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھو سلام شمع بسمِ ہدایت پہ لاکھو سلام گویا پہ وہ پیڑ یوں کہہ رہا تھا کعبے کے بدرد دجا تم پہ کروڑا درود طائبہ کے شمسد دہا تم پہ کروڑا درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑا درود سبحان اللہ نارے تکبیر نارے نسالت جشنِ خواجہ غریب نواز انسان کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر چیز آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی بھی ہے پہچانتی بھی ہے کائنات کے ذرے آقا پہ سلام پیش کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور میں نے جیس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بیہاز البلد وانتا حلم بیہاز البلد محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم ہے کیا فرمایا محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم ہے اس لیے نہیں کہ وہاں جو ہے تابت اللہ شریف ہے محبوب مجھے قسم اس لیے نہیں ہے کہ وہاں مقامِ ابراہیم ہے محبوب مجھے قسم اس لیے نہیں ہے کہ وہاں جو ہے سنگِ اسود ہے محبوب مجھے قسم اس لیے نہیں ہے کہ وہاں عرفات کے میدان ہیں بلکہ اللہ نے فرمایا واضح بیان فرما دیا محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم ہے اس شہر کی قسم ہے جس میں تُو جلوا گر ہے اللہ نے مطلق بتلا دیا اے محبوب یہ مکہ معظمہ کو یہ عظمت ملی ہے تیرے قدموں کی برکت سے ملی ہے علامہ عبدالحق محدث زیلوی علیہ الرحمت و رزوان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ قابعہ کو فضیلت کسی اور وجہ سے نہیں ملی ہے بلکہ مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے مصطفیٰ کے قدم ناز اس سرزمین پر پڑ گئے اللہ نے اس زمین کو وہ مقام اتا فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس سرزمین پر جاتا ہے اور جانے کے بعد نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں مکہ معظمہ میں ایک گناہ گار بھی جب ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں ایک لاکھ نیکی لکھ دیتا ہے ایک لاکھ نیکی لکھتا ہے مجھے بتلاو یہ فضیلت کس کی وجہ سے ملی ہے اللہ ما عبدالحق محدد زیلوی فرماتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے ملی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت اس لیے کی کیونکہ اس میں نسبت کا بیان ہے اور نسبت یہ بہت ضروری ہے چاہے وہ نسبت خاجہ غریب نواز سے ہو چاہے وہ نسبت حضرت سرکار آلہ حضرت سے ہو چاہے وہ نسبت مولا علی سے ہو چاہے وہ نسبت سرکار دو عالم سے ہو مگر نسبت کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں جتنے ولیوں کو ولایت ملی ہے علی کے قدموں سے ملی ہے اس لیے ولی کا کام ہے علی تک پہنچانا علی کا کام ہے نبی تک پہنچانا اور نبی کا کام ہے خدا تک پہنچانا اس لیے ہم اپنا تعلق خاجہ غریب نواز سے رکھتے ہیں اپنا تعلق سرکار آلہ حضرت سے رکھتے ہیں اپنا تعلق اولیاء کرام سے رکھتے ہیں وجہ کیا ہے یہ تمام سلسلے جا کر آقا کی بارگاہ میں ایک ہوتے ہیں اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سب ایک ہو جاتے ہیں تو میرے آقا اس بندے کو اللہ کی بارگاہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور مقرب کیسے ہوتا ہے بندہ وہ بھی میں بیان کروں گا اللہ نے فرمایا محبوب تیرا کوئی بھی امتی تیرے اس شہر میں آئے گا ایک نیکی کرے گا ایک لاکھ اس سے ثواب دیا جائے گا مگر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے تو آپ کو معلوم ہے وہاں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں سنو جب مکہ کی سرزمین پر آوگے ایک نیکی کروگے ایک لاکھ لکھی جائے گی اور اللہ رب العزت نے مدینہ طیبہ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ یہاں آوگے ایک نیکی کروگے پچاس ہزار ثواب دیا جائے گا تو کسی نے سوال کیا مولانا یہ بتلاو جب تم کہتے ہو مکہ معظمہ کو فضیلت اور عظمت اور برکت مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر مکہ معظمہ میں ایک لاکھ ثواب ہے تو مدینہ طیبہ میں دیر لاکھ ہوتا دو لاکھ ہوتا تین لاکھ ہوتا وہاں پر پچاس ہزار کیوں ہے یہ بات ذہن میں آتی ہے اتراز کرنے والے اتراز کر سکتے ہیں میں نے جواب دیا رینہ دان تُو نے حقیقت کو نہیں سمجھا ہے ابھی تُو نے کلمات کی دہرائیوں تک نہیں پہنچا ہے تُو نے کیا سنا جب کوئی مکہ معظمہ میں آئے گا ایک نیکی کرے گا ایک لاکھ اس کے جو ہے نام آمان میں لے کی لکھی جائے گی مگر اسی کا الٹا اٹھا کر دیکھ لو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی یہاں گناہ کرے گا کسی سے خطہ سرزد ہو جائے تو اس کے نام آئے آمان میں ایک لاکھ گناہ بھی لکھا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک لکھا جائے گا میں نے کہا ذرا مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کو دیکھو جہاں مصطفیٰ پہلے تھے اسے یہ انعام ملا کہ کوئی نیکی کرے تو ایک لاکھ ثواب اب مصطفیٰ نہیں ہے یہاں کسی سے گناہ سرزد ہو جائے ایک لاکھ لکھی جاتی ہے مگر مدینہ تجربہ میں آ جاؤ اگر حالہ کے وہاں ثواب کم ہے مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے شہر میں جب کوئی نیکی کرے گا تو پچاس ہزار ثواب دیا جائے گا اگر کسی غلام سے گناہ سرزد ہو جائے اللہ میرے نسبت کی وجہ سے اس کے نام آئے آمان میں صرف ایک حطہ لکھے یہ کیا ہے یہ مصطفیٰ کی برکت ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ محبوب میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے غزب بنا کر نہیں بھیجا محبوب میری رحمت کو گوارہ نہیں کہ تیرے شہر میں تیرے غلام آ جائیں اور ایک خطا کریں پچاس ہزار لکھی جائے میری رحمت کو گوارہ نہیں اس لیے میں نے تیری نسبت کی وجہ سے تیرے غلاموں کی بخشش کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت آگے چلو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ طیبہ سے حجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے تو مدینہ طیبہ کا نام پہلے سے مدینہ نہ تھا بلکہ اسے لوگ یسرب کہا کرتے تھے یسرب کے معنی ہوتا ہے بیماریوں والا شہر اسی وجہ سے فقہہ کا فتوہ ہے کہ اب آج کے زمانے میں کوئی بھی شائر اپنے شیر میں یسرب کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا اس کی اجازت نہیں ہے یہ فقہ ہنفی کا مسئلہ ہے اس لیے کہ یسرب کے معنی ہوتا ہے بیماریوں کا شہر اور میرے آقا نے فرمایا جب میں نے ہجرت کر کے یہاں قدم رکھا اللہ نے بیماریوں کو دور کر کے اسے مدینہ طیبہ بنا دیا اسے پاکیزہ بنا دیا تو ایک طرف آپ دیکھتے ہیں آج جو ہے جھگڑے ہو رہے ہیں اہل سنت میں جھگڑے ہو رہے ہیں سب لوگ ہر قوم ہر فرقے والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں ہم حق پر ہیں اہل سنت دعویٰ کرتے ہیں ہم حق پر ہیں دیو بندی کہتا ہے ہم حق پر ہیں مودودی کہتا ہے ہم حق پر ہیں چکڑالوی کہتا ہے ہم حق پر ہیں آؤ خوران سے پوچھتے ہیں کون حق پر ہیں حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں کون حق پر ہیں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کون حق پر ہیں فقہہ سے پوچھتے ہیں کون حق پر ہیں حق پر وہی ہوگا جو اللہ کے احکام کو مانے گا حق پر وہی ہوگا جو رسول کے قول کی تصدیق کرے گا مگر جب آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتا یہ چلے گا کہ اپنے آپ کو حق ہونے کا دعویٰ سب کرتے ہیں مگر سب حق پر ہے نہیں وہ اس لیے کہ حق پر کون ہوتا ہے جو حق پر ہوگا وہ اللہ کے احکام کو سب سے بلند مانتا ہے اس کے بعد کسی کے فرمان کو مانتا ہے تو وہ رسول کا پیغام ہوتا ہے رسول کے اقوال ہوتے ہیں رسول کے کردار ہوتے ہیں وہ اس پر عمل کرتا ہے اگر کوئی بندہ حق ہونے کا دعویٰ کرے اور دعویٰ کرنے کے بعد رسول کے قول کی تقزیب چاہے رسول کے قول کے جھوٹلانے کی کوشش کرے وہ بالکل حق پر رہی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے میں بیان کرنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری امت تیرہتر فرقوں میں بٹ جائے گی بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائیں گے میں نے پوچھا علماء سے اے علماء کی مقدس زماعت مجھے یہ بتلاؤ یہ بہتر فرقہ جو پیدا ہوگا وہ کہاں سے پیدا ہوگا کیا وہ یہود میں ہوگا کیا وہ نصارہ میں ہوگا کیا وہ ہندووں میں ہوگا کیا وہ مشرقین میں ہوگا تو علماء بیان کرتے ہیں یہ جو بہتر فرقے جنم لیں گے میرے آقا نے فرمایا وہ اہل سنت والجماعت کے اندر پیدا ہوگا یعنی یہ سارے فرقے کوئی مشرق نہیں ہوں گے کوئی یہودی نہیں ہوں گے کوئی نصرانی نہیں ہوں گے بلکہ یہ 73 فرقے سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے سب قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوں گے بس اختلاف اس میں ہوگا کوئی قرآن کو مانے گا تو حدیث کا انکار کرے گا اختلاف توحید میں کسی کا نہیں ہے سب کا اختلاف اختیار نبوت میں آ کر ہوتا ہے توحید کے معاملے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے چکڑالوی بھی اللہ کو ایک مانتا ہے مودودی بھی اللہ کو ایک مانتا ہے مرزائی بھی اللہ کو ایک مانتا ہے وہابی بھی اللہ کو ایک مانتا ہے اور مودودی بھی اللہ کو ایک مانتا ہے سنی بھی ایک مانتا ہے سب ایک مانتے ہیں تو پھر سب الگ الگ کیوں ہیں آج کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو سلے کلیت کو فروغ دیتے ہیں اور جگہ جگہ اس توجوں سے جو ہے تقریر کرتے ہیں کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدقل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا تو مجھے بتلاو پیارے تم نے یہ حدیث کو استدلال کیا وہ جنتی ہو گیا تو پھر مجھے بتلاو چکڑالوی بھی تو جنتی ہو گیا مودودی بھی تو جنتی ہو گیا وہابی بھی تو جنتی ہو گیا دیوبندی بھی تو جنتی ہو گیا سب کلمہ پڑھتے ہیں اور تم نے کہا لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا رسول پاک کے حدیث ہے اور وہ برحق ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا اب یہ تضاد پیدا ہو گیا اب معاملہ سمجھ میں نہیں آیا فقہہ کی بارگاہ میں حاضری دیا حاضری دینے کے بعد پوچھا آخر اس کا مطلب کیا ہے فقہہ نے پڑھمایا جو دل سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھے گا اسی کو حق مانا جائے گا جنت اسی کو دی جائے گا اس کے لئے شرط ہے پورا کلمہ پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ بھی شرط ہے کہ اللہ نے تمام احکام کو جو ہم پر فرض کیا اس کے اپر ایمان لانے کے بعد اللہ کے تمام حکم کو ماننے کے بعد جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا نماز فرض ہے تجھے ماننا پڑے گا اللہ نے کہا روزہ فرض ہے تجھے ماننا پڑے گا اللہ نے استطاعات دی اللہ نے فرمایا سنو تم پر حج فرض ہو گیا تجھے ماننا پڑے گا یعنی اللہ نے جو احکام فرائض ہم پر فرض کیے ہیں ان سب پر ایمان رکھنا ہوگا اگر کوئی یہ کہے میں نماز پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا وہ کافر ہو جائے گا اللہ کے بعد بعض احکام کا اقرار کرے اور بعض احکام کا انکار کرتے وہ کافر ہو جائے گا میں نے کہا اسی طرح جس طریقے سے اللہ کے تمام احکام پر ایمان لکھنا ضروری ہے اگر تم نماز کو مانتے ہو روزہ کا انکار کرو گے تم مسلمان نہیں ہو سکتے حج کو مانتے ہو اور اس کا انکار کرو گے تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو تو مسلمان ہونے کے لئے ضروری کیا ہے جو اللہ نے حکم کیا جو اللہ نے ہم پر فرض کیا اسے بھی ماننا ہوگا اللہ نے رسول کو بھیجا اندر رکھ دیا تو رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول کے کمالات کا بھی اختیار کا بھی ایمان رکھنا ہوگا تب تم مسلمان کہلاؤگے اور پھر اس حدیث کے زیر میں آوگے جس نے رسول پر ان کے کمالات پر ان کے اختیارات پر ان کے صفات پر ایمان کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھے گا اسی کو جنہ کا پروانہ دیا جائے گا اس حدیث کا مطلب یہ ہے اب میں بتانا کیا چاہ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں ہر ایک دعویٰ کرتے ہیں میں حکبر ہوں سننی کہتا ہے میں حکبر ہوں اب دیکھا یہ جائے کہ اللہ کے فرمان پر عمل کون کرتا ہے رسول کے قول کی تقزیب کون کرتا ہے اور تصدیق کون کرتا ہے ابھی فرق پتا چل جائے گا جو رسول کے قول میں تبدیلی چاہے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا جو رسول کے قول کی تقزیب چاہے وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا آج بدعقیدوں کے اسٹیز سے نعرہ یہ لگتا ہے کہ سب ایک ہو جاؤ متحد ہو جاؤ سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ مجھے بتلا ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمام فرقیں ایک ہو جاؤ اس لیے کہ ایک ہونے میں بھلائی ہے اور میرے آقا نے کیا فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی ایک طرف میرے آقا کا قول صدیق ہے میرے آقا کا قول ہے میرے آقا نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک طرف آج کے زمانے کے بدمذہب ہیں جو کہتے ہیں اتحاد کرو آپس میں میل جول کرو ایک اسٹیج پر ایک پلیٹ فارم پر سب لوگ جمع ہو جاؤ تو اب بتلاو ان کا مقصد کیا ہے تم جمع کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ رسول کا قول جھوٹا ہے تم رسول کے قول کی تقزیب کرنا چاہتے ہو آج کل لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ فرقہ پرستی کرتے ہیں فرقوں میں باتتے ہیں میں نے کہا فرقوں میں کیوں نہ بٹا جائے ارے یہ میں نہیں باتتا یہ اللہ رب العزت فرقہ پیدا کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے رسول نے فرمایا ہے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی پروردگار عالم 73 فرقہ پیدا کر کے تمہیں دکھ لائے گا تم کہتے ہو فرقہ پرستی نہ کرو تم آج کی بات کرتے ہو رسول کے زمانے میں بھی ایک فرقہ تھا مسلمان کے علاوہ جسے منافق کہا جاتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کچھ لوگ ایسے ہیں رسول جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا اس بات کا وہ اعلان بھی کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے محبوب وہ مومن نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں وہ اقرار تو کرتے ہیں زبان سے مگر وہ تم پر ایمان نہیں رکھتے تمہارے اختیارات کو نہیں مانتے تمہیں یعنی میں آپ کو پتاتا چلوں تمام اہلِ عرب کفارِ مکہ رسول کو امین مانتے تھے سادق مانتے تھے سچا مانتے تھے مگر اختلاف کس میں تھا ان کے اختیارات میں تھا ان کی نبوبت کے معاملات میں تھا ان کے رسول ہونے میں تھا مگر رسول کو میرے آقا کو امین سب مانتے تھے سچا سب مانتے تھے اب یہ بتلاو ایک طرف یہ قوم ہے جو کہتی ہے ایک ہو جاؤ رسول کے قول کی تقزیب کرنا چاہتی ہے ایک ہو کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تیرہتر فرقہ ایک ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا آؤ صحابہ کے زندگی کا متعالہ کرو اللہمہ عبدالحق محدث دیلوی علیہ رحمت و رزوان مدارجی نبوہ میں ایک روایت لکھتے ہیں حدیث پاک آپ کہتے ہیں جب میرے آقا نے مکہ سے ہجر فرمائی مدینہ طیبہ کی جانب اب جب مدینہ طیبہ کی طرف میرے آقا نے رخ فرمایا میں بتانا کیا چاہتا ہوں جسے رسول سے سچی نسبت ہو جائے وہ ہرگز بجمذہبوں سے جو ہے اس کے ساتھ ریایت نہیں کر سکتا اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں رکھ سکتا میں آپ کو کیا بتلا رہا ہوں کہ صحابہ کو نسبت ایسی تھی کہ رسول نے جس کام کو حرام کر دیا مگر جس کے لئے ممتاز کر دیا صحابہ نے اس پر عمل کر کر دکھلا دیا اب دیکھیں ایک طرف یہ قوم ہے جو اپنے آپ کو حق ہونے کا نعرہ کر لگاتی ہے اور کہتی ہے سب لوگ ایک ہو جاؤ رسول کے قول کی تقزیب پرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف صحابہ کی جماعت ہے آؤ ذرا دیکھیں صحابہ کا طرز عمل کیسا ہے میرے آقا نے ہجرت فرمائی مکہ معظمہ سے میرے آقا نکلے توجہ ہے نا مکہ معظمہ سے جب میرے آقا نکلے تو کفار اس وقت انہیں دکھائی نہ دیا جب میرے آقا کچھ دور نکل گئے تو شیطان لائن ایک بزرگی کی سکشیت ایک بزرگی کی سکلے میں آیا درویش کی اور آ کر کہنے لگا ارے نادان لوگوں تم لوگ یہاں پر کیوں کھڑے رسول تو کب کا جا چکے ہیں تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو جب مکہ میں شور ہو گیا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں اب ابو جہل اور اس سے ایسے کافروں نے اعلان کر دیا کہ سنو جو رسول کو پکڑ کر لائے گا جو رسول کا پتہ پتہ لائے گا جو رسول کو قتل کر کر دکھلائے گا اسے سو سرک اونٹ انعام میں دیا جائے گا آپ کو معلوم ہے سو سرک اونٹ سرک اونٹ کی قیمت اس زمانے میں بہت زیادہ ہوا کرتی ہے ایک مثال سے بس بتاتا چلو جس طریقے سے آج کے زمانے میں کار تو بہت ہیں مگر تمام کاروں میں ایک کار جسے آڈی کار کہا جاتا ہے جسے مرسڈیز کہا جاتا ہے جسے بی ایم ڈبلو کہا جاتا ہے کار سب ہیں مگر یہ سب سے مہنگی ہوا کرتی ہیں اسی طریقے سے عرب کے زمانے میں اونٹ تو بہت ہوا کرتے تھے مگر جو سرک اونٹ ہوتا تھا وہ بڑا مہنگا ہوتا تھا بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا بہت مہنگا ہوتا تھا جب کفار مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو رسول کے پتہ بتلائے گا اور انہیں کھوج کر لائے گا اسے سو سرک اونٹ انام میں دیا جائے اب تمام لوگوں کے دل میں یہ لالچ پیدا ہو گئی کہ کاش میں وہ اونٹ لے آؤں میں آقا کا پتہ بتلا دوں اور وہ انام اپنے ذمہیں کرنے لے لے اب اس میں خوجی نکل گئے خوجی سمجھتے ہیں نا ایجنٹ جو تلاش کرنے والے ہوتے ہیں اب جو خوجی نکلے خوجی کے بارے میں لکھتے ہیں کتاب میں اس زمانے کے خوجی کا یہ عالم تھا کہ صرف گھوڑے کے ٹاپو کے نشان کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ کس کا گھوڑا ہے اتنے ذہین اتنے زبردست ہوتے تھے اب وہ لوگ چلے تو اس میں اس خوجی میں ایک نام آتا ہے حضرت سرعقہ رضی اللہ تعالی یہ اس وقت ایمان نہ لائے تھے جب حضرت سرعقہ کے دل میں یہ لالش پیدا ہوئی کہ میں بھی چلوں آقا کا پتہ بتلا دوں تو میرے زمین میں سو سرک اونٹ انام میں آ جائیں گے اس وقت وہ ایمان نہ لائے تھے اب حضرت سرعقہ بھی چلتے ہیں اور تمام خوجی بھی نکلتے ہیں نکلنے کے بعد میرے آقا بڑی دور نکل گئے اتنے میں حضرت سرعقہ نے میرے آقا کے راستے کو پکڑ لیا یعنی وہ راستے پر ہو لیے جس راستے سے میرے آقا گزرے تھے جب سرعقہ نے دیکھا کہ دور حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ساتھ میں میرے آقا جلوہ گر ہیں فوراں حضرت سرعقہ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد میرے آقا جو ہے گارے سور کے پاس جلوہ گر تھے سرعقہ جیسے ہی میرے آقا کے قریب پہنچے دل میں خیال ہوا کہ آقا کو گریفتال کر لیا جائے آقا کو پکڑ لیا جائے علامہ عبدالحق محدث ڈیلوی فرماتے ہیں جیسے ہی حضرت سرعقہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آقا کو پکڑ لیا جائے فوراں اللہ کے حکم سے زمین نے حضرت سرعقہ کے گھولے کے پہنگوں کو پکڑ لیا اور جب پکڑا تو علامہ لکھتے ہیں صرف پکڑا ہی نہیں بلکہ ان کے گھولے کا پاؤں زمین میں تھس گیا گویا کہ زمین اسے نگل رہی جب سرعقہ نے دیکھا کہ زمین میں میرا گھولا دھس رہا ہے فوراں دل میں توبہ کرتے ہیں میں ہرگیس انہیں گریفتار نہیں کروں گا جیسے ہی دل میں توبہ کیا فوراں زمین نے حضرت سرعقہ کے گھولے کے پاؤں کو چھوڑ دیا پھر جب پاؤں کو چھوڑا پھر ذہن میں وہ انعام نظر گھومنے لگے سو سرک اونٹ کا خیال آ گیا کہ میں اگر ان کا پتہ بتلا دوں تو مجھے سو سرک اونٹ دیا جائے گا فوراں حضرت سرعقہ نے پھر ارادہ کیا آقا کو پکڑا جائے انہیں گریفتار کیا جائے دوبارہ جب انہوں نے ارادہ کیا حضرت علامہ لکھتے ہیں کہ زمین نے ان کے گھولے کو ایسا پکڑا کہ سینے تک ان کا گھوڑا زمین میں دھس گئے اب ہونا یہ تھا کہ حضرت سرعقہ بھی زمین میں دھسنے والے تھے فوراں توبہ کرتے ہیں اور آقا سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے مجھے بچا لیجئے کہیں ایسا نہ ہو یہ زمین مجھے نکل جائے میرے آقا نے انہیں ماف کر دیا جیسے ہی حضرت سرعقہ نے ارادے کو تبدیل کیا زمین نے سرعقہ کو چھوڑ دیا جب حضرت سرعقہ اس سے نکل گئے نکلنے کے بعد میرے آقا کے قدموں میں آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل سے آتا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دی اسی مقام پر جب حضرت سرعقہ آگے پڑھے تھے حضرت علامہ عبدالحق مہدی زلوی لکھتے ہیں جیسے ہی حضرت سرعقہ میرے آقا کے سامنے آئے میرے آقا نے فرمایا اے سرعقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں کیا فرمایا اے سرعقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں اگر کوئی کسی مولانا کسی سے یہ کہہ دے ارے میاں میں تو تجھے ہندوستان کے پرائیم منسٹر کی سیٹ پر دیکھ رہا ہوں لوگ کہیں گے میاں کیسا مزاگ کرتے ہو مگر میرے آقا نے جب فرمایا اے سوراقا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں حضرت سوراقا نے کچھ نہ کہا بلکہ وہاں سے خاموشی کے ساتھ لوٹے اور لوٹے لوٹے میرے آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیے ہم اس کی خبر کسی کو نہیں دے اللہ نے سوراقا کے دل کو بدل دیا اب بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ بتلاو کہ میرے آقا نے جو فرمایا تھا اے سوراقا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں اب کسرا کا کنگن کیا ہے کسرا کے کنگن کے بارے میں آتا ہے وہ سونے کا کڑا تھا سونے کا کنگن تھا اور یہ کسرا فتح کب ہوا یہ کسرا میرے آقا کے زمانے میں فتح نہیں ہوا یہ کسرا حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتح نہیں ہوا یہ جو ہے یہ کسرا ایران کی سلطنت جسے مسلمانوں نے روندہ اپنے پاؤں سے یہ فاروق اعظم کے زمانے میں ہوا فاروق اعظم کے زمانے میں کسرا فتح ہوا ایران کو مسلمانوں نے روندیا اور روندے کے بعد وہ کنگن جسے میرے آقا نے حضرت سوراقا کو بشارت دی تھی وہ کنگن کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ کنگن تھا جو کسرا کا بادشاہ اپنے ہاتھوں میں پہنا کرتا ہے جب صحابہ نے اسے قتل کر دیا اسے مار دیا مارنے کے بعد جب صحابہ کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی اسے نکالنے کے بعد ایک صندوق میں ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے بعد مال غنیمت جو لوٹ کر آتے ہیں وہ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں یا امیر المومنین یہ ہم لوگ جنگ تو جیت چکے ہیں یہ سازو سان ہے یہ جو ہے مال غنیمت ہے فاروق اعظم فرماتے ہیں سنو اسے بیت المال میں جمع کرتے ہیں جاؤ اسے بیت المال میں رکھ دو صحابہ نے فرمایا اے امیر المومنین ذرا کھول کر دیکھ تو لیجئے اس میں ہے کیا ہے دیکھو اللہ اپنے محبوب کی بات کیسے سچ کر رہا ہے اگر صحابہ چاہتے تو وہ لے آ کر رکھ دیتے مگر اس میں کسرہ کا کنگن تھا جس کی بشارت میرے آقا نے دیا تھا اے سراغہ میں تیرے ہاتھ میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں اگر وہ کنگن بیت المال میں جمع ہو جاتا تو بتلاو میرے آقا کے قول کا کیا ہوتا ہے اگر ایران فتح نہ ہوتا حضرت سراغہ کا وصال ہو جاتا تو پھر میرے آقا کے قول کا کیا ہوتا ہے اگر فاروق اعظم کا وصال ہو جاتا کسرہ فتح نہ ہوتا تو پھر میرے آقا کے قول کا کیا بنتا ہے مگر پروردگار عالم اپنے محبوب کے قول کو جو ہے کھالی جانے نہیں دے سکتا اب سنو کہ کیا کہ صحابہ کہتے ہیں اے امیر المومنین ذرا کھول کر دیکھ تو لیجی اس میں ہے کیا اور وہ زمانہ تھا اس زمانے میں اللہ کے رسول نے سونے کو مردوں پر حرام کرا لیتا یہ جب ابتدائی زمانہ تھا اس زمانے میں لوگ سونا پہنتے تھے ریشم جو ہے استعمال کرتے تھے مگر میرے آقا نے مردوں پر ریشم اور سونے کو حرام قرار دیا اور چاندی کو جو جائز قرار دیا اس میں بھی ایک شرط لگا دی کہ سالے چار ماسہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہتا آج کل مقرروں کا اور شاعروں کا حال یہ ہے اتنی بڑی بڑی انگوٹی بنا کر اور پہن کر گھومتے رہتے ہیں مجھے بتلاو اتنا بڑا نگینہ جب لگتا ہے حضور تو اس میں چاندی بھی زیادہ لگتی ہوگی اور سالے چار ماسہ جسے کہا گیا ہے تحقیق کے مطابق جب گوگل پر تحقیق کیا گیا تو پونے پانچ گرام کا سالے چار ماسہ آگا اور مفتیانے کرام جب تحقیق کی گئی تو مفتیانے کرام نے فرمایا ماسہ اور گرام میں آج کے زمانے میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی سالے چار گرام لے لو وہی سالے چار ماسہ ہو جائے گا اب بتلاو اتنی بڑی بڑی جو انگوٹھیاں لوگ بابا لوگ پہنتے ہیں بتلاو کیا یہ جائز ہے اگر سالے چار گرام سے اوپر ہو گیا تو مردوں کے لیے جائز نہیں اس لیے کہ ایک حد متعیر ہے چاندی کے لیے بھی مرد سالے چار گرام تک چاندی استعمال کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا اب دیکھیں کیا فرمایا اس زمانے میں سونا چاندی تو جائز تھا مگر جب عمر کا زمانہ آیا اللہ کے رسول نے مردوں پر ریشم کو بھی حرام کر دیا سونا کو بھی حرام کر دیا تو جو ہے صحابہ کرام نے اسرار کیا اے امیر المومنین ذرا اس صندوق کو کھول کر دیکھ تو لیجئے اس میں ہے کیا پھر امیر المومنین کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے میرا کیا سروکار اسے جاؤ بیت المال میں جمع کر دو میں اس کا کیا کروں گا یہ غریبوں کا حق ہے اسے بیت المال میں رکھ دو صحابہ نے پھر اسرار کیا اے امیر المومنین آپ اسے نہ لیجئے مگر ایک بار کھول کر دیکھ تو لیجئے اس کے اندر ہائے کیا جب صحابہ نے بڑا اسرار کیا فاروق آزم نے حکم دیا اسے کھول جیسے ہی بیان کرتے ہیں صندوق کو کھولا گیا حدیث میں آئی جیسے ہی صحابہ نے صندوق کو کھولا سونا چوہرات ہیرے اس میں تھے موتیاں تھی اور تمام کے اوپر دو کنگن رکھے ہوئے جب صحابہ کی نظر اس کنگن پر پڑی فوراں رسول کا قول یاد آگیا فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا تھا اے سراقا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ فاروق آزم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے سونا حرام کر دیا اب نہیں پہنایا جائے گا فاروق آزم نے یہ نہیں کہا صحابہ کو کیا مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے فاروق آزم کو نہیں معلوم تھا سونا مرد کے لیے حرام ہے مگر فاروق آزم نے حکم دیا جیسے ہی وہ کنگن دیکھا دیکھنے کے بعد یاد آیا ارے یہ تو وہ کنگن ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اے سراقا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں فاروق آزم نے حکم دیا جاؤ سراقا کو ڈھون کر لاؤ اور انہیں یہ کنگن پہناو کچھ دیر کے بعد سراقا آتے ہیں آنے کے بعد امیر المومنین کی بارگاہ بے حضر ہوتے ہیں حضرت فاروق آزم فرماتے ہیں اے سراقا یہ کنگن کو اپنے ہاتھ میں پہنو تاکہ رسول پاک کے قول کی تصدیق ہو جائے رسول پاک کے قول کی تصدیق ہو جائے اور جب پہنا تو میں نے ہم جیسے نادانوں نے سوال کیا تصورات کی دنیا میں قدم رکھ کر اے امیر المومنین آپ تو سب سے زیادہ مسئلہ جاننے والے ہیں آپ تو سب سے زیادہ شریعت کو پہچاننے والے ہیں کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مردوں کے لئے اللہ کے رسول نے سونے کو حرام کر دیا آج کے زمانے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو اختیار نہیں ہے اللہ کے رسول کو اختیار نہیں ہے وہ اختیار دیکھیں میں نے سوال کیا اے امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول نے مردوں پر سونہ حرام کر دیا آپ سونہ پہنا رہے ہیں جواب آئے گا ارے نادان لوگوں تجھے اس توحید کا سبق کسی ملہ نے پڑھایا ہوگا تجھے توحید کا سبق کسی شیخ الحدیث نے پڑھایا ہوگا ہمیں تو توحید کا سبق محمد الرسول اللہ نے پڑھایا ہے جواب آئے گار نادان بے شک رسول پاک نے تمام لوگوں پر سونے کو حرام کر دیا ہے مگر میرے مصطفیٰ کا قول کیا تھا اے سرعقا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں گویا میرے آقا نے تمام مردوں پر سونے کو حرام کر دیا اور حضرت سرعقا پر اسے چائز قرار دیا اس لیے اسے کنگن پہنایا گیا اسی کو میرے پیر و مرشد کہتے ہیں چہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت جشن خواجہ غریب نواز سبحان اللہ تم کہتے ہو اختیار نہیں ہے یہاں اختیار کا عالم کی ہے کہ رسول حرام کو حلال کر رہے ہیں اور حلال کو حرام کر رہے ہیں بہت سارے واقعات ہیں مگر ایک بڑی مشال میں نے آپ کو دیا کہ رسونا پہننا حرام تھا مگر رسول پاک نے فرمایا اے سراغہ تیرے لیے چائز ہے روایت میں آتا ہے حضرت سراغہ وہ کنگن پہن کر مکہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے تمام لوگ انہیں دیکھ کر مسکرائیا کرتے تھے یہ دیکھو سراغہ جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں جو کنگر ہے یہ رسول پاک نے ان کے لیے جائز قرار دیا صحابہ رسک کیا کرتے تھے فخر کیا کرتے تھے یہ وہ صحابہ کی جماعت تھی جو رسول کے قول کی تصدیق کرنے کے لیے حرام کو بھی حلال کرتے رہے ہیں اور آج کے زمانے میں کچھ فرقیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایک ہو جاؤ گا ارے جب ایک ہو جاؤ گے تیرہتر ایک میں مل جاؤ گے تو پھر رسول کے قول کا کیا ہوگی رسول کے قول کی تقصیب ہو جائے گی اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ رسول پاک نے فرما دیا میری امت تیرہتر فرقوں میں بٹے گی تو انشاءاللہ وہ بٹے گی پروردگارِ عالم اپنے محبوب کی بات کو خالی نہیں کرتا اس لیے میرے پیر مرشد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں نسبت کے تعلق سے ایک بات اور بتا تھا چاہے آپ حضرات جو پیشے بیٹے وہ آگے آ جائیں اچھا نہیں لگتا ایسے خالی ہوتی ہے سمجھے جو پیشے ہیں وہ آگے آ جائیں حدیثِ پاک میں آتا ہے جب میرے آقا واض فرماتے تھے میرے آقا جب بیان کرتے تھے تو صحابہ اتنے عدب سے بیٹھا کرتے تھے اتنے عدب سے بیٹھا کرتے تھے کہ مشکار شریف میں ہے حدیث یہ موجود ہے کہ حضرتِ ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا بیان فرماتے ہیں بیان کرتے کرتے تمام صحابہِ کرام کا عالم دیکھو مشکار شریف میں حدیثِ حضرتِ ابو حریرہ فرماتے ہیں صحابہ اپنی گردنوں کو جھکا کر عدب سے بیٹھتے تھے رسول کے قول کو سنتے تھے ان کے ارشادات کو سنتے تھے اور فرماتے ہیں ہمارا حال یہ ہوتا تھا کہ جب رسول بیان کرتے تھے ہم اس طریقے سے جم جایا کرتے تھے کہ پرندہ ہم پر آ کر بیٹھ جاتا تھا کہ یہ انسان معلوم نہیں بلکہ یہ کوئی مورتی معلوم نہیں کوئی پتھر معلوم دیتا ہے ان پر آ کر پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا تو حضرتِ ابو حریرہ فرماتے ہیں رسولِ پاک بیان فرما رہے تھے بیان کرتے کرتے کچھ دیر کے بعد رسول کے قول اور رسول کے آواز ہماری کانوں میں آنا بند ہوئے تو حضرتِ ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کھولنے کے بعد عدب کے ساتھ اپنی نظروں کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ رسولِ پاک اپنی جگہ جلوہ گر نہیں اب دیکھو حضرتِ ابو حریرہ کی محبت ہم رسول سی محبت سے محفل سجاتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے دیکھو حضرتِ ابو حریرہ کی محبت بخاری شریف میں بھی حضرت محدود ہے اور مشکار شریف میں تو میں نے خود پڑھا آئے اس میں بیان فرماتے ہیں حضرتِ ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسولِ پاک جلوہ گر وہی ہے تو مجھے بے چینی ہوئی بے قراری ہوئی کہیں ایسا تو نہیں رسولِ پاک کہیں تشریف لے گئے ہو اور کوئی چیز آقا کو نقصان پہنچا جائے یعنی اتنی محبت کی ایک لمحہ بھی ان پر یہ گرہ گزردہ تھا کہ آقا میری نظروں سے اجل ہو اور آقا کو نقصان پہنچا یہ محبت کا عالم تھا حضرتِ ابو حریرہ فرماتے ہیں میں آقا کی تلاش کرنے کے لئے نکلا آقا کو جستجو کرنے کے لئے نکلا آقا کو تلاش کرنے کے جب نکلا تو میں دربدر نہیں بھٹا میں نے کسی سے پوچھا نہیں کہ ارے سنو کیا تم نے محمدِ عربی کو دیکھا ہے ارے سنو کیا تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے حضرتِ ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے کسی سے نہیں پوچھا بلکہ وہ فرماتے ہیں جس گلی سے خوشبو آتی تھی میں اس گلیوں سے گزرتا جاتا تھا میں سمجھ جاتا تھا کہ میرے آقا اس گلی سے گزرے ہیں اس لئے یہ گلی خوشبو دار آئے تب ہی تو میرے آقا فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر ہو گئی ساری زمین امبر سارا میرے آلہ حضرت کا ایک ایک شیر کہیں قرآن کا مفہوم بیان کرتا ہے کہیں حدیث کا ترجمہ ہے حضرتِ ابو حریرہ کی یہ حدیث مشکار شریف میں موجود ہے وہ کہتے ہیں جب میں آقا کی جستجو میں چلا چلنے کے بعد میں ایک باق کے قریب پہنچا تو جہاں جہاں سے میں گزر رہا تھا سب جگہ سے خوشبو آ رہی تھی میں سمجھ گیا کہ یہاں سے میرے آقا گزرے ہیں وہ کہتے ہیں میں باق کے قریب پہنچا تو باق کے قریب ارد گرد خوشبو محسوس ہو رہی تھی مگر جب میں باق کے آگے بڑھا وہاں پر کوئی خوشبو نہ تھی تو حضرتِ ابو حریرہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرے آقا اسی باق کے اندر جلوا گر سے گزر جائیں وہ گلیاں خوشبودار ہو جایا کرتی تھے اسی حدیث کو میرے امام نے ترجمہ میں لایا ہے کہتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر ہو گئی ساری زمین امبر سارا میں بیان کیا کر رہا تھا نسبت کے تعلق سے بیان کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بحاظ البلد وانت حل بحاظ البلد محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم ہے بلکہ اس شہر کی قسم ہے جس میں جلوہ گر ہے اس شہر کی قسم ہے جس میں تُو رہتا ہے اب آلہ حضرت کی تحقیق کو دیکھیں آپ نے بڑی تحقیق کو سنا مجھ سے قبل حضرت نے بڑا امدہ بیان کیا ہم لوگوں کے کیا حقیقت کی میں بیان کروں مگر میں آلہ حضرت کی ایک فکر کو ان کے خیالات کو ان کے تخیلات آپ کے سامنے بیان کروں آلہ حضرت حج کرنے کے لئے جب نکلے غور رکھئے تھوڑا باریکی بات ہے آلہ حضرت جب حج کرنے کے لئے نکلے اور مکہ معظمہ پہنچے جب مکہ معظمہ پہنچے تو آلہ حضرت تواف کر رہے تھے تواف کرتے کرتے جب سات تواف سات چکر آپ کے پورے ہو گئے پورے ہونے کے بعد آلہ حضرت نے نظر اٹھایا کیسے ہی نظر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ قابط اللہ شریف ہے اور اس پر ایک پر نالہ لگا ہوا جسے میزاب رحمت بھی کہا جاتا جو لوگ حج اور عمرہ کیے ہیں وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں اسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے اب آلہ حضرت کی جب نظر اس پر پڑی تو غور و فکر کرنے لگے کہ یہ قابط شریف اس میں جو پر نالہ لگا ہوا ہے اس کا رخ کس کی طرف دیکھیں یہ تحقیق یہ تخیلات ایک عاشق سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہی یہ فکر پیش کر سکتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں میں تحقیق کرنے لگا کہ آخر اس پر نالے کا رخ جس کی طرف ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں میں نے تحقیق کیا تو پتا چلا اس پر نالے کا رخ محمد عربی کی شہر کی طرف ہے محمد عربی کی شہر کی طرف ہے آج بھی آپ تحقیق کر سکتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا آخر اس کا رخ محمد عربی کے شہر کی طرف کیوں ہے یہ سوچنے کی بات ہے اس کا رخ محمد عربی کے شہر کی طرف کیوں ہے آخر اس میں کیا حکمت ہے تو آلہ ذر فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اے احمد رضا بات اب سمجھ میں آگئی گویا کعبہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اے احمد رضا تو نے تواف تو کر لیا تو نے حج تو کر لیا اب اس کی مقبولیت چاہتا ہے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلا جائے پھر اسی وقت میرے آلہ حضرت کلم اٹھاتے ہیں اٹھانے کے بعد کہتے ہیں غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ یہی اس شیر کا مطلب ہے آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں پہلے میں اس شیر کو سمجھتا نہ تھا مگر آلہ حضرت کی تخیلات کو ان کی افکار کو جب دیکھا ان کی تحقیق کو دیکھا میں پہلے سمجھتا تھا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کیا مطلب آلہ حضرت نے جو پر نالے کا رخ محمد عربی کی طرف ہے اور کہتے ہیں اے احمد رضا کعبہ اس بات کی قبائی دے رہا ہے کہ سنو تم نے حج تو کر لیا اس کی مقبولیت چاہتے ہو تو میں جس کی طرف رک گئے ہوئے ہوں اس کی طرف چلے جاؤ اسی کو آلہ حضرت کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اب آلہ حضرت وہاں سے چلتے ہیں جب چلتے ہیں تو مدینہ طیبہ آتے ہیں مدینہ طیبہ جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں پوری سرزمین مدینہ طیبہ ہے اور اس مدینہ طیبہ میں ایک مسجد ہے جیسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے ہے نا اور اس مسجد نبوی میں ایک ایسی جگہ ہے جسے جنت کی کیاری کہا جاتا ہے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے جنت کے باغ میں سے باغ کہا جاتا ہے اور معلوم ہے وہ جگہ کیا ہے جو لوگ حج اور عمرہ کیے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں مسجد نبوی شریف میں ممبر شریف سے لے کر بائیں جانی میرے آقا کے روزے تک ایک جگہ ہے جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے جو لوگ ہج کی ہیں وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں میں اپنی گفتگو ختم کروں گا ایک گھنٹہ کا میرا ٹاپک تھا میں نے کہا آلہ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پورا خطہ مدینہ طیبہ ہے اور اس مدینہ طیبہ میں ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے جسے جنت کی کیاری کہا جاتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ آخر اسے مدینہ اور اس مسجد نبی میں اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہتے ہیں تو میں نے بھی تحقیق کیا اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ جنت سے نہیں آیا وہ جنت سے نہیں آیا ہے اسے جنت کا ٹکڑا اس لیے نہیں کہایا تھا کہ اللہ نے اسے جنت سے بھیجا ہے یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچنے لگا میں خیال کرنے لگا آخر اسے جنت کا ٹکڑا کیوں کہا جاتا ہے غور رکھیں آلہ حضرت فرماتے ہیں میں پورا مدینہ شریف اطرف رخ کیا اور دیکھنے کے بعد حدیث پاک پر میری نظر پڑی آلہ حضرت فرماتے ہیں جہاں جہاں مصطفیٰ کا قدم ایک بار پڑا اللہ نے اس سرزمین کو مدینہ طیبہ بنا دیا اسے مدینہ طیبہ بنا دیا پاکیزہ اور متحر کر دیا اور آلہ حضرت فرماتے ہیں اب میں سوچنے لگا ٹھیک ہے یہ تو مدینہ طیبہ ہے پھر اسے جنت کا ٹکڑا کیوں کہتے ہیں جنت کی کیاری کیوں کہتے ہیں کیا یہ جنت سے آیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں نہیں یہ جنت سے نہیں آیا ہے بلکہ آلہ حضرت تحقیق فرماتے ہیں کہتے ہیں میں نے حدیث پاک پر نظر ڈالی مصطفیٰ کے شب و روز کو دیکھا مصطفیٰ کے شب و شام کو دیکھا مصطفیٰ کے ہر لمحی ہر گھڑی ہر لمحات کو دیکھا تو پتا کیا چلا پتا کیا چلا اسی آیت میں اس کا جواب ہے لا اقسم بحاظ البلد وانتحلم بحاظ البلد اسی آیت کے زیر میں بیان کر رہا ہوں آلہ حضرت فرماتے ہیں میں نے جب تحقیق کیا تو پتا یہ چلا مصطفیٰ کے شب و روز کو دیکھا صبح و شام کو دیکھنے کے بعد پتا یہ چلا کہ یہ مسجد نبوی ہے اور ممبر رسول ہے سامنے تو اگر کوئی مسجد نبوی میں ممبر رسول کی طرف قابط اللہ کی طرف رکھ کر کے کھڑا رہے گا تو میرے آقا کا روزہ بلکل بائیں جانی بزر آئے گا کہا نظر آئے گا بائیں جانی بولو کہا نظر آئے گا بائیں جانی بزر آئے گا حضرت گائے ہوں حضرت پوچھ سکتے ہیں میں گیا نہیں تو مگر آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں تحقیق ہے اس کے میرے آقا کا روزہ بلکل بائیں جانی بھائے گا اگر ممبر رسول پر کھڑے ہونے کے بعد اگر آپ کو آقا کے روزے کی زیارت کرنی ہوگی تو بلکل بائیں جانی بھونا پہ تب آقا کا روزہ نظر آئے گا اب آلہ حضرت فرماتے ہیں اسی کے درمیان میرے آقا کے حضرت اور ممبر رسول کے درمیان وہ کالین بچی رہتی ہے جسے جنرک کا ٹکڑا کہا جاتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں میں نے غور کیا تو پتا یہ چلا کہ جب فجر کی ازان ہوتی تھی مصطفیٰ اسی حجری سے نکلتے تھے نکلنے کے بعد چلتے تھے اور اپنے قدم ناس کے ساتھ ممبر پر تصریف لاتے تھے نماز فجر ادا کرتے تھے ادا کرنے کے بعد واپس پلٹتے تھے تو میرے آقا کا یہ طریقہ تھا حدیث میں آتے ہیں کہ میرے آقا نماز پڑھانے کے بعد وہیں جگہ بیٹھ کر صحابہ کے درس و تذریف دیا کرتے تھے صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے اور پڑھانے کے بعد میرے آقا اسی قدم کے ساتھ اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے آلہ جب فرماتے ہیں فجر کا ازان ہوتی میرے آقا نکلتے نکلنے کے بعد قدم ناس کے ساتھ آگے بڑھتے ممبر رسول تک آتے پھر چلے جاتے پھر زہر کی ازان ہوتی پھر میرے آقا اپنے حجرے سے نکلتے نکلنے کے بعد ممبر رسول پر آتے نماز پڑھانے کے بعد پھر چلے جاتے آلہ حضرت فرماتے ہیں میں بات سمجھ گیا میں بات سمجھ گیا اسے جنت کا ٹکڑا کیوں کہا گیا میں نے پوچھا حضور بتلا یہ تو سہی آلہ حضرت فرماتے ہیں جہاں جہاں مصطفیٰ کا قدم ایک بار پڑا اللہ نے اس سرزمین کو مدینہ طیبہ بنا دیا اور جہاں جہاں مصطفیٰ کا قدم صبح و شام پڑا ہر گھڑی ہر لمحات پڑا اللہ نے اس دقا کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا سبان اللہ یہی ایک وجہ نظر آتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کے قدم ناز کے لگنے کی وجہ سے اللہ نے اس سرزمین کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا تو سوچو میرے آقا کا کیا عالم ہوگا میرے آقا کے کمالات کے عالم کیا ہوگا ان کے اختیارات کے عالم کیا ہوگا اللہ رب العزت اسی کو قرآن میں کہتا ہے لا اقسم بحاظ البلد وانتہ علم بحاظ البلد محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم ہے اس شہر کی قسم ہے جس میں تُو جلوہ گر ہے جس میں تُو رہتا ہے اس شہر کی قسم کھاتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں نبی کی نات پڑتے ہو انہیں تو معلوم بھی نہیں ہے پروردگار عالم اپنے محبوب کا کہیں تذکرہ کرتا ہے کہیں رخصار کا تذکرہ کرتا ہے کہیں ظلفوں کا تذکرہ کرتا ہے کہیں چہروں کا تذکرہ کرتا ہے کہیں شہروں کا تذکرہ کرتا ہے جب پروردگار عالم اپنے محبوب کے چہرے کا تذکرہ کیا تو قرآن نے فرمایا والدہا واللیلی ایزا سجا جب ظلفوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا واللیلی ایزا یغشا جب شہر کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا لا اقسمو بحاظ البلد وانتہ علم بحاظ البلد جب زمانوں کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خس اور جب رحمت کی بات آئی تو فرماتا ہے بما عرسلنہ کا اللہ رحمتا للعالمین محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کی رحمت بنا کر بھیجا یہ میرا ٹاپک پورا ہو گیا لا اقسمو بحاظ البلد اگر اس پر بہنس کی جائے تفسیری ابھی بھی یہاں سے دو گھنٹا لگے گا میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے بیان کر اب میں صرف چند منٹ جو استحار میں جو دیا گیا ہے اس پر اگر نہ بولوں تو لوگ کہیں گے کہ دیکھئے نام کس کا تھا اور تقریریں کس پر ہو گئے ہے نا تو سب سے پہلی بات اللہ قرآن میں فرماتا سبحان اللہ اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلْمَسْجِدِ الْأَقْصَى پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجدِ حرام سے لے کر مسجدِ اقصَى تک کی سیر کر آئی اور پھر وہاں سے آسمانوں تک کی سیر کر آئی تو منکرین کہتے ہیں یہ سیر روحانی تھی جسمانی نہ تھی آپ حضرت توجہ رکھیں باریکی ملے کر چلنا چاہتا کیا فرمایا اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصے اب بدعقیدہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو میراج ہوئی وہ جسمانی نہیں وہ روحانی تھی اللہمہ عبدالحط محدث دیلوی اپنی کتاب مدارج نبوہ جلد ایک میں لکھتے ہیں کہ وہ جو میراج میرے آقا کو ہوئی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے وہ جسمانی میراج تھی اور میرے آقا کو میراج صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ لکھتے ہیں کموں بیش چوتیس مرتبہ میرے آقا کو میراج شریف ہوئی چوتیس مرتبہ اور وہ چوتیس مرتبہ روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی اللہ اس کا رسول جانتا ہے مگر یہ جو تذکرہ پندروے پارے میں ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ میراج میرے آقا کو جسمانی ہوئی اور پھر یہ لوگ اتراز کرتے ہیں آج کل حضرت کالج اور یونیور سیٹیوں میں پڑھنے والے بچے سوچتے ہیں ہم بڑے چالات ہیں اپنے آپ کو بڑا اسمار سمجھتے ہیں کہتے ہیں ایک بات بتاؤ مولانا اور اسلام کو بھی سمجھتے ہیں اور اسلام پھر اپنے حساب سے کوئشن کرتے ہیں ایک بات بتاؤئیے آپ کہتے ہیں رات کے تھولے سے حصے میں رات کے تھولے سے حصے میں مصطفیٰ یہاں سے بھان گئے ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تکہ سبر پانچ سو سال کا ہے اور تم بیان کرتے ہو حدیث میں آتا ہے کہ مصطفیٰ جب آئے تو کنڈیاں ہل رہی پانی حرکت کر رہا تھا یہ کیسے ممکن یہ کیسے ممکن رہے اور ایک سوال اور کرتے ہیں آج کل کے نوجوان کہتے ہیں یہ بتلاو کیا کہتے ہیں یہ بتلاو کہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو ایک آلم ایسا بھی آتا ہے جس میں انسان جائے گا تو جم جائے گا آپ کو کیا معلوم آپ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں آخرت کا نام سنتے ہیں مگر اٹھارہ ہزار آلم ہیں آپ تحقیق کریں اٹھارہ ہزار آلم ہیں اور سب آلم پر میرے آقا کی حکومت ہیں تو اب یہ زمین و آسمان کے درمیان کچھ ایسی منزلیں بھی ہیں جہاں پر اگر انسان جائے تو جم جائے اب وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کیسے گئے کیسے ایک انسان جا سکتا ہے تو ہمارے علماء نے بڑا جواب دیا دلیلیں بھری پڑی ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا تو میں نے ایک اقلی جواب دیا پہلے تو قرآن سے ثابت کیا میں نے کہا یہ بتلاو قرآن میں ایک سور پاک ہے جسے سور فیل کہا جاتا ہے پڑھتے ہو کہتے ہیں ہاں پڑھتے ہیں میں نے کہا کیا لکھا ہے اس میں محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا مازی کا ہے ترجمہ مازی کا ہو رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب کیا آپ کو یہ نہیں پتا بلکہ اللہ نے فرمایا علم تر قیفہ کیا آپ نے نہ دیکھا پتا یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد نہ ہوئی تھی پھر بھی میرے آقا اسے دیکھ رہے تھے پہلی بات دوسری بات میں نے کہا اچھا یہ بتلاو اس کا کیا مطلب ہوتا کہنے لگے اللہ فرماتا ہے میں نے عبابل پرندوں کو بھیجا توجہ رکھئے گا یہ وہابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کو یہ جو ہے جو میراج ہوئی وہ روحانی تھی جبکہ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے سبحان اللہ اصلا بی عبدی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی مختصر میں بات یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کے جانے کی بات آئے تم انکار کرتے ہو ارے رب خود فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی اس میں کیسے انکار ہو سکتا پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علا کل شئین قدیر بے شک اللہ ہر شئے پر قادر ہے ارے جس نے تمام عالم کو پیدا کیا کیا وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر نہیں کرا سکتا ایک جواب تو یہ ہو گیا اب مکمل تلیل کے ساتھ جواب سکتا میں نے کہا یہ بتلاو وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تَعِرَنْ عَبَابِلْ کا کیا مطلب کہنے لگا اللہ نے فرمایا ہم نے عبابیل پرندوں کو بھیجا تو میں نے کہا اچھا یہ بتلاو عبابیل پرندہ کس کے مقابلے میں آیا تھا اب رہا ایک بادشاہ گزرا ہے بڑا ظالم جس نے قابط اللہ شریف کو توڑنے کا ارادہ کیا تھا اس کے گھانے کے لیے تقریبا دیڑھ سے دو لاکھ کا لشکر لے کر مکہ کی سرزمین میں داخل ہوا تھا تاریخ میں آتا ہے جب وہ اپنا لہو لشکر لے کر مکہ میں آیا اس کے ساتھ اونٹ بھی تھے ہاتھی بھی تھی کھوڑے بھی تھے جب ان کا لشکر مکہ میں داخل ہوا تو ان کے چلنے کی دھمک سے مدینے کی کنکڑیاں زمین سے اچھل رہی تھے اب وہ آیا کہنے لگا میں قابط اللہ شریف کو گھرا دوں گا حضرت عبد المطلیب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے وہ جانے وہ بچائے اپنے گھر کو وہی بچائے گا وہی اس کی حفاظت کرنے والا اب وہ مہائیت تھے آپ پہاڑ پر چلے گئے اب اب رہا کا لشکر جب توڑنے کے لیے آیا تو اب مجھے یہ بتلاو اس کے مقابلے میں اللہ نے کس کو بھیجا کیا جنات کا لشکر بھیجا انسانوں کا لشکر بھیجا فریشتوں کا لشکر بھیجا نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَرْسَلْ عَلَيْهِمْ تَعِرًا عَبَابِيل میں نے عبابیل پرندوں کو بھیجا اب اس کی تحقیق بھی سن لیں علماء بیان کرتے ہیں وہ جو عبابیل پرندہ جیسے اللہ نے بھیجا تھا اس کی سائز کتنی بڑی وہ شاہین پرندوں کی طرح نہیں تھا بھل کے تاریخ میں آتا ہے اس پرندے کے جو سائز تھی بہت چھوٹی تھی ایک لف بڑھ ہوتی ہے اس سے بھی چھوٹی تھی اور تحقیق میں یہ بھی آتا ہے کہ اس چڑھیے کا وزن جس کا نام عبابیل ہے اس کا وزن دیل سو گرام سے بھی کم تھا اللہ نے بھیجا کس کو پرندوں کو بھیجا کس کے مقابلے کے لیے لشکر جرار جن کے پاس ہتھیار بھی تھا جن کے پاس تیرے بھی تھی جن کے پاس بہت بڑا لشکر تھا مگر اللہ نے بھیجا تو کس کو بھیجا ایک ننہا سا پرندہ بھیجا اچھا بڑے مزے کی بات یہ بھی ہے اللہ نے مقابلے میں بھیجا تو پوری تیاری کے ساتھ تھی اگر سامنے والی پارٹی کے پاس تلوار تھی تو اللہ نے اپنے پرندوں کو بھی ہتھیار اتا فرمایا اور ہر پرندے کو تین کنکڑی اتا فرمائی ایک ان کے چونچ میں تھی ایک ان کے دائیں بازو میں دوسرا بائیں بازو میں تین کنکڑی اب کنکڑی کی تحقیق سنیں کنکڑی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چنے اور مٹر سے بھی زیادہ باریک تھے چھوٹی تھی اب وہ پرندہ جب اللہ کی جانب سے دنیا میں آیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پرندوں کو بھیجا مقابلے کے لئے آئے تو ایک کتاب میں یہ ملا کہ ہر کنکڑی پر اس کا نام لکھا گا جسے وہ کنکڑی مارنی تھی اب ایک مسئلے کا ازانہ کرتا چلا آج کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پہچانتے نہیں ہیں اللہ کے رسول اپنے غلاموں کو پہچانتے نہیں ہیں اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل گئے ماں سے اللہ ان کا ہی عقیدہ اب سنو تم اللہ کے رسول کے علم کی بات کرتے ہو اللہ کے رسول دیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے تم ان کے علم کی بات کرتے ہو ایک پرندے کا علم دیکھو کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تم ان کی بات کرتے ہو جب اللہ نے پرندوں کو بھیجا تو تحقیق میں آیا کہ جب وہ پرندہ دنیا میں آیا جب وہ کنکڑی برسانا شروع کیا تو جس کنکڑی پر جس کا نام لکھا تھا وہ کنکڑی اسی کو جا کر لگ رہی یہی تاریخ میں آیا ہے تو میں نے ان پرندوں سے سوال کیا اے پرندوں یہ بتلاو اے پرندوں یہ بتلاو تم تو پہلی مرتبہ دنیا میں آئے ہو اس سے پہلے کبھی تم آئے نہیں تو پھر تجھے کیسے معلوم کی کون سی کنکڑی کسے مارنے ہو اور یہ بھی کتابوں میں آیا کہ ہر کنکڑی پر جس کا نام لکھا تھا پرندے چن چن کر اس کنکڑی کو اس شخص کو مار رہے تو میں نے سوال کیا پروردگارِ عالم اے پروردگارِ عالم ایک طرف اتنا بڑا لشکر ہے اس کے مقابلے میں تو نے جنوں کے لشکر کو نہیں بھیجا انسانوں کو نہیں بھیجا فرشتوں کو نہیں بھیجا بلکہ بھیجا تو کس کو بھیجا ایک ننہا سا پرندہ بھیجا یہ کیا بگاڑ لے گا تو در سے جواب آیا اے نادان تو آنے والے پرندے کو نہ دیکھ کتنا بڑا ہے بھیجنے والے پروردگار کو دیکھ کتنا بڑا ہے اے کیا بات ہے سبان دیکھنے والے پروردگار کو دیکھ کتنا بڑا ہے اب میں نے کہا اے پرندو یہ بتلاو تم تو پہلی مرتبہ دنیا میں آئے تمہیں کیسے معلوم یہ کنکڑی تمہیں مارنی ہے تو وہ کہنے لگا اے نادان اللہ نے مجھے اتنا علم دے کر بھیجا تھا اتنا علم مجھے اللہ نے سکھا دیا کہ مجھے فلان شخص کا چہرہ معلوم ہو گیا تو میں نے کہا جب ایک ننہا سا پرندہ کہ اللہ نے اسے علم دے دیا کہ وہ خطا نہیں کر رہا ہے اپنے دشمنوں کے چہرے کو نہیں بھول رہا ہے تو جسے اللہ نے رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا ہے جسے اللہ نے علم دے کر بھیجا ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا اس کو اپنے گلاموں کے چہرے کو کیسے بھول سکتا جب ایک پرندے کا علم کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کا علم کا کیا حال ہے تو میں نے پوچھا ہے پروردگارِ عالم تو نے بھیجا تو کس کو بھیجا ننہا سا پرندہ بھیجا جواب آیا ارے نادان انسان آنے والا پرندہ نہ دیکھ کتنے بڑا ہے بھیجنے والے پروردگار کو دیکھ کتنا بڑا ہے میں نے کہا یہ نہ دیکھ جانے والا مصطفیٰ کیسا ہے یہ دیکھ لے جانے والا پروردگار اللہ نے اخت محبوب کو سیر کرائی وہ جیسی سیر چاہے ویسی کرا دے جسمانی بھی کرا سکتا ہے اور قرآن میں وہی حکم ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوبے اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی سیر کرائی یہ کہتے ہیں انبیاء کرام قل میں غیب لے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محبوب اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا جواب کیا ملا ہر کوئی جانتا ہے جواب آیا لن تران اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے حضرت بیٹھے ہوئے یہ سمجھتے ہیں میں ایک باری کی بیان کرنا چاہتا جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا لم یورا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا اللہ نے یہ نہیں فرمایا لم یورا مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا بلکہ جواب کیا دیا لن تران اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے مگر کوئی ہے جو مجھے دیکھ سکتا اللہ رب العزق اللہ رب العزق کی صفات بہت ہیں اس کے نام بہت ہیں اس کے اسما بہت ہیں اس کے صفات بھی بہت ہیں مگر علماء بیان کرتے ہیں پرورتگار ایک ہے اس لئے اس کا مظہر بھی ایک ہے اور وہ مظہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اللہ نے یہ نہیں فرمایا لم یورا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا بلکہ مطلب یہ تھا اے موسیٰ تم جس کی ذات جس کے صفات کا مظہر ہو تجھے بس وہی دکھایا جائے گا میری ذات کا جو مظہر ہوگا وہی مجھے دیکھ سکے گا اور اللہ نے شبیہ صلاح اپنے محبوب کو بلا کر اپنا دیدار کر آیا اپنا دیدار کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے ایک تجلی ظاہر فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر جب تجلی ظاہر ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے کان کی سماعت کا حال کیا تھا تفسیر نعیمی میں بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کان کی سماعت کا یہ حال تھا کہ اگر رات کی تاریکی میں اور دور سیاہ پہاڑ پر اگر چوکیاں بھی چلتی تھی تو ان کے چلنے کی جو ہے آہٹ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگاہ ہو جایا کرتے تھا اللہ نے وہ کمال بخش دیا تھا موسیٰ علیہ اللہ کو تو میں نے کہا جب موسیٰ کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا اب میرے مصطفیٰ گئے میراج پر گئے وہاں سے واپس آئے بہت وقت نہیں یہ سب ایسی ٹاپک ہے تین تین گھنٹہ اگر بحث کی جائے تب بات پوری ہوتی میرے مصطفیٰ جب آئے تو ملاقات ہوئی ابو جہل سے میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں میں مزید حرام سے لے کر مزید اقصہ تک گیا تو تاریخ میں آتا ہے اس نے مزاق اڑا اور کہنے لگا بھلا کوئی جا سکتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ شریف سے لے کر مزید اقصہ کا سفر ایک مہینے کا بہت تیز بھی کیا جائے تو پندرہ دن میں ہوگا اور تم کہتے ہو رات کے تھوڑے سے حصے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں تو پھر وہ کفار مکہ جمع ہوگئے جمع ہونے کے بعد کرنا چاہتے تھے تو تمام کفار مکہ جمع ہوگا کہنے لگے اچھا یہ بتلاو تم رات کے تھوڑے سے حصے میں مزید حرام سے مزید اقصہ تک گئے یہ بتلاو مزید اقصہ میں کھڑکیاں کتنی ہیں مزید اقصہ میں دروازے کتنی ہیں اب یہ بتلاو مجھے پیارے آپ کے محلے کی بھی جو مزید ہوگی آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں اور پنکھے کتنی ہیں کیا آپ نماز پڑھنے جاتے کہ پنکھے کنے جاتے تو ان لوگوں نے میرے آقا سے مزاق کیا اور میرے آقا کی بات کو جھوٹ ثابت کرنا چاہتے تھے تو کیا فرمایا کہتے ہیں یہ بتلاو مسجد اقصہ میں دروازے کتنے ہیں بخاری شریف کے حدیث امام بخاری نے لکھا جب ان لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا یہ بتلاو مسجد اقصہ میں دروازے کتنے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں یہ کہاں ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں آنے کے بعد پورے مسجد اقصہ کا نقصہ میرے آقا کے سامنے کر دیتے ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے پوری مسجد اقصہ کو میرے آقا کے نظروں کے سامنے پیش کر دیا میرے آقا مسجد اقصہ کو دیکھتے جاتے ہیں انہیں جواب دیتے جاتے ہیں یہ حال تھا میرے آقا کی کمال کا ان کے علم کا بخاری شریف میں آتا ہے میرے آقا نے دیکھ دیکھ کر ایک ایک جواب دیا پھر جب ابو جہل کی ملاقات ابو بکر صدیق سے ہوئی کہنے لگا ابو بکر تجھے معلوم ہے تیرے یار کہتے ہیں اللہ رب العزت نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مجھے سیر کرائی ابو بکر صدیق کہتے ہیں ارے تم کہتے ہو تم کہتے ہو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے ارے جب تم نے یہ کہا کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی شہر کرائی تو وہ حق ہے اگر تو یہ بھی کہہ دے کہ اللہ نے اس سے بھی زیادہ آسمانوں تک کا سفر کرائیا میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں وہ ابو بکر صدیق تھے تو پیارے بات تو بہت ہے مگر سب کو بیان نہیں کیا جاتا ہے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کتابوں کا مطالعہ کیا کرو پڑھا کرو اس لیے کہ خادیا کر جب ان کے والد محترم کا وصال ہوا تو ان کی عمر شریف چودہ سال کی تھی اور جب چودہ سال کی عمر شریف تھی تو تاریخ میں آتا ہے کہ خادیا کر ابن عواز باگ کی رخوالی کرنے لگے مقتصر میں باگ کی رخوالی کرنے لگے تو ایک بزرگ مذہوب جسے مذہوب کہا جاتا ہے اچھا مذہوب کی بھی قیفیت کو سمات کر لی مذہوب کہتے کسے ہیں جو حالت جذب میں رہتا ہے جسے اپنا ٹھکانہ نہیں ہوتا اپنا پتا نہیں ہوتا میرے آقا فرماتا ہے یہ مذہوب لوگ جو حالت جذب میں رہتے ہیں یہ مرفوع القلم ہوتے ہیں اللہ ان سے اپنے جو ہے قلم کو اٹھا لیتا اب ان کا معاملہ اللہ جانتا ہے وہی جانتا ہے تو یہ مذہوب تھے حضرت ابراہیم قندوزی علی رحمت وارج وارج آپ کے باغ میں آنے کے بعد کہتے ہیں اے مہین الدین تجھے باغ کی رخوالی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ تجھے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ایک خلی کا ٹکڑا نکالتے ہیں خاجہ غریب نواز کے موں میں ڈالتے ہیں ان کی کیفیت بدل جاتا ہے اب سنیں خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اب اللہ کی معرفت پانے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی بیپاری کی بارگاہ میں نہیں گئے کسی ولی کی بارگاہ میں نہیں گئے کسی مزہرات پر نہیں گئے کسی جو ہے عامل کے پاس نہیں گئے بلکہ تاریخ میں آتا ہے خاجہ غریب نواز نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلا روح کیا ہے وہ مدرسہ شریف کا روح کیا یعنی مدرسے میں جانے کا اراغہ کیا اور جانے کے بعد خاجہ غریب نواز نے وہاں علم سیکھا علم جب سیکھ ریا جب علم فضل سے آپ جو ہے کمال پا چکے اب آپ معرفت کی منزل پانے کے لیے خاجہ عثمان حرونی کی بارگاہ میں آتا بیس سال تک خدمت کیا آج لوگ سمجھتے ہیں مدرسوں میں صرف لوگ بیٹھتے ہیں عالم پڑھاتے نہیں ہیں آج لوگ علماء کا مزاق بڑھاتے ہیں تھٹھا کرتے ہیں چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر علماء کے شان میں گستاخی کرتے ہیں میں ایک عبارت کے بس سمجھانا چاہتا ہوں کہ سنو جو علماء کا گستاخ ہو جاتا ہے وہ آگے چل کر گمراہ ہو جائے الاشباؤ والنسائر کے اتبارت ہے الاشتزاؤ من العلم والعلماء کفرن اس میں لکھا ہے علماء اور علماء کا مزاق اڑھانا کفر ہے الاشباؤ والنسائر اس کا متعلق کرے اس میں لکھتے ہیں الاشتزاؤ من العلم والعلماء اگر کوئی علماء کا مزاق اڑھانا دے وہ بھی کافر ہو جائے گا اور لکھتے ہیں علماء کا مزاق اڑھانا بھی کفر ہے وہ کفر نہیں بلکہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا اس لئے علماء کی گستاخی سے بچو علماء کی تبہین کرنے سے بچو اور خواجہ کرید نواز نے اپنے تمام غلاموں کو یہی پیغام دیا کہ سنو پیارے ہمیں جو یہ مرتبہ ملا ہے ہمیں جو یہ احدا ملا ہے یہ کسی اور پیروں کی بارگاہ میں بیٹھتے کے بعد نہیں ملا ہے بلکہ ہم نے پہلے اللہ رسول کے دین کو سیکھا ہے اس پر عمل کیا ہے اس کے بعد بزرگوں کی بارگاہ میں ان کی ایڑیوں کو سیدھا کیا ہے ان کی جوتیوں کو بوسا دیا ہے تب اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا پتا یہ چلا علم دین سیکھنا سب سے ضروری ہے علم دین دب سیکھ لیا جائے اس کے بعد آپ جا کر مرید ہوئیے پیر کی خدمت کیجئے معرفتِ الٰہی میں ڈوب جائیے اللہ کا قرب حاصل کیجئے بخاری شریف کے حدیث ہے کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا اللہ اشارت فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ میں اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کر لیتا ہوں اتنا قریب کر لیتا ہوں نوافل کے ذریعے یہاں تک کہ میں ان سے محبت کرنے لگا اب ہر بندہ خاجہ غریب نواز کا اُر سے کرتا ہے انہیں پکارتا ہے کہتا ہے یا خاجہ غریب نواز مدد کیجئے تو مشرقین کہتے ہیں اور یہ بد اخلاق بد مذہب کہتے ہیں تم نے خاجہ غریب نواز کو پکارا کیا علیاء سنتے ہیں ہم نے کہا ارے نادان لگتا ہے تُو نے حدیث کو نہیں پڑھ بخاری شریف کے حدیث ہے اللہ فرماتا ہے حدیثِ قدسی میں وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ اَتَّا أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ میں اپنے بندوں کو معافل پڑتا ہے اللہ اسے قریب کرتا ہے اور ہم سے تو فرض بھی نہیں پڑھا جاتا نماز ہی نہیں پڑھتے ہم تو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو پھر کیا فرمایا تم کہتے ہیں اولیاء سنتے نہیں ہیں اللہ بخاری شریف میں حدیثِ قدسی میں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولی کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں نے کہا ارے خاجہ غریب نواز کا کان جب خدا بن جائے وہ کائنات کے کسی بھی کونے سے پکارا جائے وہ ہماری فریاد کو سنتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں اچھا یہ بتلاو سرکار غوثِ پارک تو بغداد میں ہیں تم یہاں سے پکارتے ہیں کیا وہ دیکھتے ہیں ہم نے کہا ہاں وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں تلیل کیا ہے میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث ہے وَبَصَرَهُلَّذِ يُبْصِرُ بِهِ پروردگار فرماتا ہے میں اپنے ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے ارے جس کی آنکھ جب خود خدا بن جائے وہ کائنات کے کسی بھی گوشے میں ہو اپنے مریدوں کو دیکھتا رہتا ہے پھر کیا فرمایا میرے آقا نے وَعَدُ هُلَّتِ يَبْصِرُ بِهَا میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکلتا ہے اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکلتا ہے پھر فرمایا وَعِدْ لَهُ الَّتِ يَمْشِ بِهَا میں اپنے ولی کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور کیا فرمایا وَلَا اِنِسْتَعَازَنِ لَهُ عِذَتْنَهُ اور جو مانگتا ہے میرا ولی میں اسے عطا کر دیتا ہوں جس کے باری میں کہتا ہے باری تعالی اسے معاف کر دے میں اسے معاف کر دیتا ہوں اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ بلکل قرآن کے مطابق ہے حدیث کے مطابق ہے میں اپنے ولی کے آنکھ بنتا ہوں اس کے کان بنتا ہوں اس کے پاؤں بنتا ہوں اس کے ہاتھ بند آگا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے ارے جب خادہ غریب نواز کا ہاتھ خود خدا بن گیا تب بتاؤ پیریتی ویراج کہا جائے جوگی اجیپال کہا جائے گا سب حلاقوں پرباد ہو گئے اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا حدیث قدسی میں آیا کہ میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس لیے پیارے اللہ کے محبوبوں سے محبت کرو آل حضر فرماتے ہیں جتنے ولیوں کو ولایت ملی ہے علی کے قدموں سے ملی ہے ولی کا کام ہے علی تک پہنچانا علی کا کام ہے نبی تک پہنچانا اور نبی کا کام ہے خدا تک پہنچانا اس لیے شاعر کہتا ہے ولی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو مجھے تو نبی کا آستانہ ملا ہے عزان دیے جا نماز پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا عزان انہی کی نماز انہی کی جسے پنج تنے کا گھرانہ ملا ہے پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہماری محبوبوں کو کامیاب فرمائے اور ہم سب کو دینِ مطین پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے استغفراللہ ربی من کلی زنبی واتو بی لئی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين اسلام علیم